الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعفل کلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُحَاجِرُوا فِيهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ محزز سامین اکرام اس سے پہلے والی نشست کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہاں تک بات پہنچی تھی کہ یہ بہتر یا پچھتر آدمی کا قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد مدینہ المنورہ پہنچا اور اس کے بعد امر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا تھا اور اس کے بعد آپ کی شہادت کو پیش کیا تھا تو ایک طرف سے مدینہ کے اندر ایمان کی شعائے بڑھتی گئی اور یہاں مقتل مکرمہ میں انسار کے ایمان لانے کی وجہ سے مشرکان مکہ اس کو خوف اور دہشت سے دیکھ رہے تھے وہ جانتے تھے کہ انسار ایک جنگجو قوم ہے لراکو قوم ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حفاظت کریں گے اور مسلمان ضرور مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کریں گے اس لئے لوگ بے چین ہو گئے بے قرار ہو گئے تو ظلم و ستم کی چکیہ جو اس سے پہلے پی سی جا رہی تھی اب اس کے اندر اضافہ ہو گیا اور بہت سخت اضافہ ہو گیا اور یہ تکلیفیں اور مصیبتیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین پر جو مقت المکرمہ میں تھے زیادتی کے ساتھ بڑھتی رہی لیکن ایک نکتہ ہے سمجھ دیجئے کہ جب امیاء کرام کے جھٹھلانے والوں کا جھٹھلانا اور جب امیاء کرام کے انکار کرنے والوں کا انکار کرنا حد سے بڑھ جاتا ہے اور نبیوں پر ایمان لانے والوں کی آزمائشیں جب حد سے بڑھ جاتی ہیں مصیبتیں حد سے بڑھ جاتی ہیں تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہیں اور جب امیاء کرام نا امید ہو جاتے ہیں ان کی صلاح کے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے اور نسرت آتی ہے یہ تاریخ اس بات کی گواہ اور شاہید ہے قرآن کریم اعلان فرما رہا ہے کیا تمہارا غمان ہے کہ تم بلا مشکت جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے ابھی تمہارے پر اوحالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے ہیں ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے نہیں نہیں کچھ آزمائی اس کی چکی کے اندر پیسے جاؤ گے کچھ تمہارا انتحان لیا جائے گا مالوں کے ذری آزمائی آ جائے گا جانوں کے ذری آزمائی آ جائے گا قرآن کریم فرماتا ہے مستہم البعصہ اوہ الظلزلو اے صحابہ کرام جان لو تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا سو تو کیسے آزمایا بعصہ کا مانا ہوتا ہے تکلیف کے مفسرین لکھتے ہیں بعصہ اس تکلیف کو کہا جاتا ہے جو جسمانی بھی ہو اور گیر جسمانی بھی ہو جسمانی تکلیف سے مراد فطر اور فاتح آئے گا اور گیر جسمانی تکلیف سے مالی نقصان بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا تجارت بھی چھوٹے گی مال بھی چھوٹے گا باغات بھی چھوٹے گے مستہم البعصہ و الغررہ مفسرین لکھتے ہیں کہ غررہ اس تکلیف کو کہا جاتا ہے جو جسمانی ہو بیماری میں بھی مقتلع ہوئے وزنزلو اور دہشت کے منع پر تم کاپ اٹھو گے اس طریقے سے آزمائش ہوگی ایسے ہی گمان کر گیا کہ ایسے جنت میں داخل ہو جاؤ گے یہاں تک کہ ہم نے اگلے لوگوں کو آزمائیا حتی زنزلو اس طریقے سے اللہ توارک وطال آزمائے رہے ہیں مستہم البعصاء والذراء وزنزلو حتی یقول الرسول والذین آمنو معرو متانسر اللہ کہ رسول بکے اٹھے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بکے اٹھے کہ اللہ کی مدد قبائے گی کیسے آزمائش ہوگی کیسے آزمائش کے چکی میں وہ لوگ پیسے گئے ہوں گے اللہ تبارک وطالہ نے اعلان کر دیا اللہ انہا نصر اللہ قریب کہ اللہ کی مدد قریب ہے یہ آیت کریمہ گزوہ ایک کھندک کے موقع پر نازیل ہوئی ہے مقصرین فرماتے ہیں جب مسلمان ہر طرف سے حالات کے اندر آگئے تھے اور دشمنوں کا خوف بھی ایک طرف سے دشمنوں نے گہر رکھا تھا ایک طرف سے کھانے کے بھی فقر وفاقہ تھے اور ایک طرف سے سردی بھی سکت تھی لگن قرآن کریم سورہ احضاب کے اندر فرمائے رہا ہے ان صحابہ کی حالت کا نقصہ کھیچ رہا ہے حتی بلغت القلوب بلغت القلوب حناغیر کہ سردی پڑھ رہی ہے آج کے نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں اگر گرمی کے موسم میں پوچھا جا ہے کہ فجر کی نماز کہاں تو کہاں مولانا رات وہ چھوٹی ہے نیند مکمل نہیں ہوتی تھنڈی کی موسم میں پوچھا جا ہے اب تو رات بڑی ہو چکی ہے اور میں سات بلے فجر کی نماز ہو رہی ہے تو کہیں گے مولانا تھنڈی اتنی گر رہی ہے کہ باہر نکلنے کا من نہیں ہو رہا کیا آزمائش ہماری ہوگی یا مسجد تو تمام مقامی لوگ اگر صبح کی نماز کے اندر آ جائے تو بندے کا گمان یہ ہے کہ مسجد بر جائے اتنا مقامی لوگ اطراف میں رہتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں ہوئی ایک یا دو صف تو میری اور آپ کی آزمائش تو کیا ہوگی ہوگی آزمائش تو ہوئی صحابہ اے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہنالی قبطلی المؤمنون وزلزلو زلزالا شدیدہ اللہ فرماتا ہے اسموں کے پر ہم نے ایمان والوں کو آزمائی وزلزلو زلزالا شدیدہ سکتی کے ساتھ ہم نے جنجڑا اللہ فرماتا ہے کہ سکتی کے ساتھ ہم نے جنجڑا ایمان والے کیسے آزمائش ہوگی اللہ فرماتا ہے لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان بیٹھ چکا تھا آقا مقی و مدین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ چکی تھی لیکن ان میں کچھ منافق لوگ بھی تھے یہ پیچین ہوگا بے قرار ہوگا کلے کے موں کو آگا تو کفر یاد کلمات بھی نکال دیئے لیکن سچے اور پک کے مومین اس وقت بھی نہیں ٹلے اس وقت بھی نہیں ٹلے تو اے میرے صحابہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت کے اندر ایسے تاخیل ہو جاؤں گے مستوم البعصہ والزروہ تم سے پہلے لوگوں کی آزمائش ہوئی ان کو ہم نے مصیبتوں کے اندر نہ بوچا تکلیف کے اندر آزمایا پچتی ہوئی پسی کے اندر سے ہم نے ان کو نکالا ہے تب جنت ملی یہ صحابہ اے کرام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قربانیاں ہیں جن کے خون کے ایک ایک قطرہ سے یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے ورنہ ہم بھی نہ جانے کون سے مندر کے بھنٹے بھیاتے ہوتے انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی اپنے مالوں کی قربانی دی اپنے عورتوں کو پیوا کیا اپنے پچوں کو یتین کیا اس وقت یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے ایسے نہیں پہنچا بڑی آزماعش کے ساتھ چلے مولانا خالد محمد صاحب کہتے ہیں ایک آدمی میرے پاس آیا ہوتا ہے کسی کو اداوت صحابہ سے کہنے لگا مولانا امیر ماؤیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے سوال کر رہا ہے کیا کیا کہ امیر ماؤیہ صحابی تھے مولانا نے فرمایا ہاں صحابی تھے اور کہنے لگا تو پھر یزید کو جانشین کیوں بنایا مولانا نے کافیر بھی صحابی تھے اور کہنے لگا مجھے امیر ماؤیہ پر دس اعتراضات ہے مولانا نے کار دس کیا بیس ہو پھر بھی صحابی تھے وہ صحابی ہے اور کہنے لگا میرے اعتراضات سارے کے سارے صحیح اور دروس تھے مولانا نے کافیر بھی صحابی تھے تو کہیں لگا تاجیوب کی بات ہے کیا کہا تاجیوب کی بات ہے مولانا نے کہا میں نے اس کو یہ جواب دیا ذرا بتا کہ امیرہ معاویہ تو صحابیت کا دولت جو نصیب ہوئی صحابہ کو صحابیت کی دولت جو نصیب ہوئی وہ اپنے عامال کے بینہ پر ہوئی تھی یا نہیں نہیں یہ تو کوئی بات نہیں عامال سے تو کوئی آدمی صحابی نہیں بنا عامال سے تو کوئی آدمی صحابی نہیں بنا جب جن لوگوں کے عامال کے اوپر صحابیت نصیب نہیں ہوئی تو ان لوگوں پر عملوں پر کیا بحث کرنی ایک وطائق خداوندی سے ان کو صحابیت نصیب ہوئی جن لوگوں کو اطائق خداوندی سے صحابیت کا صرف نصیب ہو جائے ان لوگوں کے عامالوں سے بحث کیا کرنی اس لیلے سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کی قربان یا بھی ہم تسلیم کرتے ہیں صحابہ کے علم کے بھی ہم قبول کرتے ہیں صحابہ کے عمل کو بھی قبول کرتے ہیں صحابہ کی قربانیوں کو بھی قبول کرتے ہیں صحابہ کی فیاضیوں کو بھی قبول کرتے ہیں صحابہ کی شہایتوں کو بھی قبول کرتے ہیں کیونکہ ان کو صحابیت کا جو صرف نیلا تھا وہ عطائق خداوندی تھی یاد رکھ لیجئے عمل کے بینا پر کوئی آدمی اس مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا علم کے بینا پر کوئی آدمی اس میں طبعے تک نہیں پہنچ سکتا اگر علم کی قسمت سے کوئی صحابی بن جاتا تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک محروم نہ رہتے علم کی کون سی ایسی منزل تھی جو امام ابو حنیفہ نے پار نہ کی ہو امام مالک نے پار نہ کی ہو اگر کوئی آدمی عمل کی وجہ سے صحابی بن سکتا تو شیخ عبدالقادل جیلانی محروم نہ رہتے بائزید بستانی محروم نہ رہتے جنید بگنادی محروم نہ رہتے عمل کی کون سی ایسی منزل تھی کہ شیخ عبدالقادل جیلانی نے باقی چھوڑی ہو پتہ یہ چلا کہ عمل سے کوئی صحابی بن سکتا نہیں ہے اپنی محنت سے کوئی صحابی بن سکتا نہیں ہے پوچھو دنیا بر کے علماؤں کو جمع کر دو نام لے کے علموں میں دنکہ بجانے والے امام ابو حنیفہ امام مالک عمل میں دنکہ بجانے والے شیخ عبدالقادی جیلانی بائزید بستانی جنید بگنادی ان پانچوں کو ایک لائن میں کھڑے کر دو اور ایک طرق بلال حفشی کو کھڑے کر دو پوچھو کس کا درجہ بڑا تمام کہیں گے حضرت بلال کا ہوئی کس کا درجہ بڑا حضرت بلال رضی اللہ تعالی ان کو صحابت محمد عروی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو گئی میں پوچھتا ہوں علم کی نسبت سے امام ابو حنیفہ کو صحابیت کا صرف نہیں بھینا تو کیا یہ ان کی کمزوری تھی نہیں 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 بلکہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام ابو حنیفہ کو پیدا ہی نہیں کیا اس بنا پر محلوم رہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے دوری نبوت میں پیدا کر دیا اور اپنی جانب سے ایمان کی توفیق دے دی اس لئے صحابی بن گئے ورنہ حضرت بلال کی کوئی محنت تھی نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی اپنے امام کے بنا پر صحابی نہیں بنے بلکہ اللہ تعالی کی عطا سے صحابی بنے اس سے پتائے چلا کہ صحابیت یہ عطا اے خداوندی ہے اور جس کو عطا اے خداوندی نصیب ہو جائے اس کے عامال پر بحث نہیں ہوا کرتی ہوتی ہے بھئی نہیں مولانا کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی علم صاحب سے پوچھا کہ صحابہ سے محبت کیوں ہے سوال کر رہے ہیں وہاں تو کہنے لگا صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں ان سے محبت ہیں مولانا نے کہی کان نہیں نہیں ہرگیز نہیں صحابہ کی قربانیاں برحق صحابہ کا علم برحق صحابہ کا عمل برحق صحابہ کی سخایت برحق صحابہ کی شہادت برحق صحابہ کی قربانیاں برحق صحابہ کے خون کا کترہ کترہ برحق لیکن ہمیں صحابہ سے محبت ان کے علم کے بنا پر نہیں ہے ان کے عمل کے بنا پر نہیں ہے ان کی قربانیوں کے بنا پر نہیں ہے ان کی شہادتوں کے بنا پر نہیں ہے ان کے کن کے قطروں کے بنا پر رہی ہے تو تاجوب میں پر گا تو مولانا کس بنا پر ہمیں صحابہ سے محبت ہونی چاہیے مولانا نے کہا کس بنا پر ان سے نہیں اس سے نہیں تو کس سے ہونی چاہیے کیا نسبت تھی صحابہ کے ساتھ کہ جس بنا پر ہم ان سے محبت کریں ہمیں ان کے علم سے بنا پر محبت نہیں عمل کے بنا پر محبت نہیں کھون کے قطرے گرانی کے بنا پر محبت نہیں شہادت کے بنا پر محبت نہیں ہمیں صحابہ سے محبت نبی سے محبت ہونے کی نسبت سے ہے کسے کسے ہے بھئی سمجھ گئے میرا مسئلہ کسے ہے کہونا کہ سب سو رہے ہو نبی سے محبت ہونے کی وجہ سے دنیل پہ دو تارہ آبا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احبہم فبی خبی احبہم کہ جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے کرے گا کسے کرے گا بھئی میری محبت کی وجہ سے کرے گا اگر عامال کے بنا پر صحابہ سے محبت ہوتی تو میرے محبوب یہ فرماتے من احبہم فبی آمالیم احبہم لیکن حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے اس سے پتایا چلا کہ نبی سے جو محسابہ سے جو محبت ہے نبی کی محبت کی وجہ سے ہے آگے میرے محبوب فرمارا ہے جن کو ان لوگوں سے بغض ہوگا صحابہ سے بغض ہوگا وہ مجھ سے بغض ہونے کی وجہ سے ہوگا مجھ سے بغض ہوگا تو ہی میرے صحابہ سے بغض رکھے گا لاکھ نارے لگایا ماشی کے رسول ہے لیکن صحابہ سے اگر اس کو اداوت ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے اداوت ہے میں نے یہ کہہ حدیث کہہ رہی ہے حدیث کہہ رہی ہے اگر ان کے عمال کے دنہ پر صحابہ سے بغض ہوتا تو حدیث کے الفاظ یہ ہوتا ہے وَمَنْ اَبْغَذَهُمْ وَمَنْ اَبْغَذَهُمْ فَبِعَمَالِهِمْ اَبْغَذَهُمْ کہ ان کے عمال کے دنہ پر ان سے بغض نہیں نہیں میرے محبوب نے فب بغضی کا لازم استعمال کیا کہ مجھ سے بغض ہوگی انہیں صحابہ سے بغض ہوگی سمجھ گئے مثلا اس حدیث نے سارا خلاصہ کہہ دیا سارے سارے مفہوم کو صاحب صاحب انداز میں بیان کر دیا شارے اسکالات کو دفعہ کر دیا کہ اس حاملین کو فضیلتوں کے حاملین کے پاس اگر کوئی فضیلت نہ ہو اگر کوئی کمال نہ ہو پھر بھی وہ صحابی کیا صحابی یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم صحابہ کی تنقید نہیں کریں گے صحابہ کی تنقید نہیں کریں گے ارد قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے قرآن کریم ایک نقصہ اوپا سے کھشتا ہوا چلا رہا ہے اور حالات بیان کر رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لا ہے اور فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتال کیا اور فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرج کیا پھر بیان کیا کہ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لا ہے حتی مکہ کے بعد جنہوں نے قتال کیا حتی مکہ کے بعد جنہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کیا تھا ان سب کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے یہ لفظی آبے ہو کس کا وعدہ کیا حسنہ کا اب حسنہ کیا ہے ایک تو مفسرین کی تفسیر ہوتی ہے میں مفسرین کی تفسیر کی طرف نہیں جاتا قرآن کو پہلے قرآن سے سمجھا جائے گا قرآن کو پہلے حدیث سے سمجھا جائے گا اگر قرآن قرآن سے سمجھا جائے بات ختم ہو گئی اگر قرآن قرآن سے ہماری کم علمی کے دنہ پر سمجھ دینایا تو قرآن کو حدیث سے سمجھا جائے گا اپنی رائے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشیس نہ کرو نہ ہلاک ہو جاؤ گے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے برما دے جاؤ گے اور دیکھیں یہ حسنہ کیا ہے قرآن کریم کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْخُسْنَى اُولَائِكَ نَهَا مُبَادُونَ کہ جس پہ یہ حسنہ کی دولت نصیب ہو گئی مقامِ حسنہ نصیب ہو گیا وہ جہنم سے دور کر دیا گیا کس سے دور کر دیا گیا بھئی جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ہم کو جہنم میں تاخیل نہیں کریں گے نہیں نہیں بلکہ یہ فرمایا ہم کو جہنم سے دور کر دیں گے اور قرآن ایک جگہ پر کہتا ہے لَاِسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا وہ جہنم کی آواز تک بھی نہیں سنیں گے جس کا یہ مقام ہو یہ مرتبہ ہو جس کا یہ مقام ہو یہ مرتبہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ کو جہنم کی آواز تک نہیں سنیں گے اور جہنم سے دور کر دیے جائیں گے یہ تامیل دیکھیں قرآن کریم قرآن کریم چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جہنم میں تاخیل نہیں کریں نہیں یہ دور رکھا جائے گا جس طریقے سے قرآن نیک جگہ پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زینہ کے قریب بھی مت ہو کیا مطلب کہ زینہ تو دور کی بات ان آمار کے قریب بھی مت ہو جاؤ جو زینہ کے اندر مقتلع کر لے سیکس پکچر مت دیکھا کرو اے نوجوانو تنائی کا فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کو پر بھاد نہ کیا کرو ایسی پکچر تمہیں زینہ کے اندر مقتلع کر دے گی گیر بحرم عورتوں کو نہ دیکھا کرو یہ دیکھ رہا تمہیں کبھی زینہ کے اندر مقتلع کر دے گا اس پہ قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا ڈائریک بھی کہا زینہ سے رکھ جاؤ بلکہ کہا ان چیزوں سے بھی دور رہو جو زینہ کے اندر تمہیں مقتلع کر دے اس سے روکا نا یہ تعویل قرآن کری تو اس سے یہاں بھی یہی تعویل آئے گی اُلَا اِقَانْ هَا مُبَادُون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو آج سے دور کر دیا ان سے ایسے آمال ہی نہیں ہوگی جو جہنم کے قریب کرنے والے ہو سو جائے گا سو جائے مسئلہ ایسے آمال ہی نہیں ہوں گے جو جہنم کے قریب کرنے والے دور اللہ نے دور کر دیا بات ختم ہو گئی اگر صحابہ کی تقرار سامنے آجائے حضرت امیر احمیٰ اور حضرت احمیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی لڑائی کا واقع یا کوئی پیوش کروے پھر بھی کہو دون سچے بینو صحابی حضرت احمیٰ اور حضرت احمیر احمیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ کا واقع بیان کروے اور صحابہ کے بارے میں نفرت ڈالنے کی کوشش کروے تو کہو کہ دونوں سچے دونوں صحابی کیوں کہ قرآن نے کہا اب یہی پتا چلا کہ ان کا عمل یہ ساری جوہنم کے قریب کریں اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہو رہی اللہ کی کوئی مسئلیتوں کی بات تو میں کہاں سے کہاں نکل گیا میں تو حضرت کا باپ لینے والا تھا دریانے خالد محمد صاحب کی بات آگئی پانچ میر زیادہ بھی ہو گئی خیر تو میں عرض کر رہا تھا محسب تو انتظر خلال جنت کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ لعازمات ہیں اور عازمہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو یہاں بھی مقت المکرمہ کے اندر بھی صحابہ پر اب عازمائش کا دو شروع ہوا ایسا دو شروع ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعایف کے سفر کے بعد تو ان کی سرہ سے بھی ایک طرح کی ناؤمی بھی ظاہر ہو گئی تو اس وقت جا نصر انا کی مدد کا مصداق ظاہر ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ المنورہ سے کچھ افراد کو بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹ کی اور آتھ بیٹ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقت المکرمہ مدینہ المنورہ آنے کی دعوت دی اب یہ ہجرت کا باپ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ میں تو کچھ اور دیکھ کر آیا تھا یعنی زیادہ دیکھ کر آیا تھا وقت بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ اندہ جمعہ کو یہاں سے اٹھاؤں گا آمین و آخر دعوانا